میں جموئی سے ہی لوگ سبا چناؤ لڑوں گا چراغ پاسوان حاضی پور سیٹ سے لوگ سبا کو چناؤ کون لڑے گا جموئی سانسد چراغ پاسوان نے سوال کا چواب دے دیا چراغ کے بیان سے بیہار کی راستیتی میں حل چل پیدا ہو سکتی ہے جموئی اور حاضی پور دونوں ہی سیٹے لوشبا کے لیے میں تپون ہے جموئی سے چراغ پاسوان خود چراؤ جی چکے ہیں جبکہ حاضی پور سے ان کے چاچا پشکتی پار سانسد ہیں بیہار میں اگامی لوگ سبا چناؤ کو لے کر سیاسی پارہ ہائی ہے سبی راستنیتی پارٹیاں سیٹوں پر اپنی دعویداری ٹھوکنے لگی ہیں اسے بیچ لوگ جنشکتی پارٹی رام بلاس کے نیتا اور جموئی سانسد چراغ پاسوان نے بڑا اعلان کیا چراغ پاسوان انہوں نے ساف کر دیا کہ ان کی پارٹی 2024 میں جموئی اور حاضی پور سیٹ سے لوگ سبا کا چناؤ لڑے گی انہوں نے کہا کہ ایک خود جموئی سے چناؤ لڑنا چاہتے ہیں وہی حاضی پور سیٹ پر چراغ نے اپنے پتے کھولتے ہوئے اتایا کہ اس سیٹ پر ان کی پارٹی سے کون پرتیاشی ہوگا حاضی پور سیٹ کو لے کر کیندری منتری پشکتی پارس اور چراغ پاسوان اپنا اپنے دعویداری ٹھوکنے چراغ کی چاچا پشکتی پارس بھی اپنی وردمان سیٹ حاضی پور سے ہی لوگ سبا کو چناؤ لڑنے کی بات کر رہے ہیں پشکتی پارس نے بیتے دنوں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حاضی پور میں چراغ کا کیا ہے اس سیٹ کا پرتنی کرنے کیلئے ان کے بھائی رام بلاس نہیں پھیجا تھا وہ اس سیٹ کو نہیں چھوڑیں گے اور یہی سے چناؤ لڑیں گے اب چراغ پاسوان نے حاضی پور سیٹ کے لیے ایسا دعویداری چلا ہے کہ چاچا پشکتی پارس کے لیے تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے تراصل چراغ نے اپنی ماں رینہ پاسوان کو حاضی پور سے چناؤ لڑوانے کی بات کہی ہے جموئی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چراغ نے کہا میں جموئی کو چھوڑ کر نہیں چاہوں گا یہاں کی جنتہ نے مجھے بہت پیار اور سم مان دیا ہے حاضی پور سیٹ سے کون چناؤ لڑے گا اس پر چراغ پاسوان نے کہا کہ جہاں تک بات حاضی پور کی ہے تو وہاں پر اپنی ماں کو چناؤ لڑوانا چاہتا ہوں باقی کا جو فیصلہ سنسلیہ بورڈ کی بیٹھیک میں لیا جائے گا اس کی آدھار پر آگے کی رڑنیتی بنے گی دکھانس ایڈو ٹیک لائیا ہے دکھانس ڈیجیٹل کلاس دکھانس ڈیجیٹل کلاس کا اپیو کر شاتر بنا سکتے ہیں پڑھائی کو بہت آسان اور مزیدار دکھانس ڈیجیٹل کلاس کو اسکول میں بیٹھ کر دیکھنا ہے تو پینڈرائیب اور سمارٹ ٹی وی بنے گا صحیح مادھیم چلیے اب یہ بھی جانتے ہیں کہ دکھانس ڈیجیٹل کلاس کا فی اسٹرکچر کیا ہوگا نرسری سے لے کر یوکی جی کے لیے سات ہزار نرسری سے لے کر دوسری کخشہ کے لیے بارہ ہزار نرسری سے لے کر پانچوی تک کے لیے اٹھارہ ہزار نرسری سے لے کر آٹھوی تک کے لیے چوبیس ہزار نرسری سے لے کر دسوی تک کے لیے تیس ہزار اگر آپ کو ڈیمو کرنا ہے تو اس کے لئے آپ دکشانس ڈیجرل کلاس کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا نہ بھولے دھنیواد